احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وارنڈ گرفتاری جاری کر دیئے نیب کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی کے وارنڈ گرفتاری کی تعمیل کیلئے درخواست دائر کی گئی تھی احتساب عدالت اسلام آباد کے جہج محمد بشیر نے عمران خان کے وارنڈ گرفتاری جاری کرتے ہوئے اڈیالا جیل سپریڈینڈنڈ کو وارنڈ کی تعمیل کیلئے قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم دے دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں سابق خاتون اول بشرا بی 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 بطور ملزمان نیب کے سامنے پیش ہو گئیں ذرائع کی مطابق نیب کی جانب سے بشرا بی بی کے سامنے گیارہ سوال رکھے گئے سوالات کے جواب بشرا بی بی کی لیگل ٹیم جمع کرائے گی بشرا بی بی سے پوچھا گیا کہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور جگہ کا تعیون کس نے کیا سوال میں پوچھا گیا کہ آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کرتی رہی تھی نیب نے بشرا بی بی سے پوچھا کہ فرد شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں بشرا بی بی پندرہ نومبر تک زمانت پر ہیں ملکی معیشہ کے لیے اچھی خبر سٹاک ایکسچینج میں گیارہ سو بتیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چھپن ہزار کی نئی بلند تنین سطح بھی عبور کر گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس چھپن ہزار پانچ سو تئیس پوائنٹس پر بند ہوا دوسری جانب ڈالر کی قیمت بھی آج بڑھ گئی انٹر بینک میں ڈالر بابن پیسے بڑھ کر دو سو ستاسی روپے پچپن پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہونے کے بعد دو سو نواسی روپے کا ہو گیا سموک پر کابو نہ پانے پر پنجاب کے چھے ازلا کے ڈیپٹری کمیشنرز تبدیل کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے تمام سکول کالجز ہفتے کے روز بند کرنے کا بھی حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک کے لیے دار درخواستوں پر جسٹس شاہد کریم نے سمات کی جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ جھنگ حافظ آباد خانوال ننکانہ بہابن نگر شیخوپورا کے ڈیپٹری کمیشنرز فوری بدل جائیں ان افسران کو توہین عدالت کے نوٹسیز بھی جاری کر رہا ہوں ڈی جی محولیات کو بھی تبدیل کر دیں دفاتر میں ہفتے میں دو روز ورک فرام ہوم کی پولیسی پر عمل کیا جائے عدالت نے کیس کی سمات بودھ تک ملتوی کر دی ترقیاتی منصوبوں میں کیک بیکس کے کیس میں مونس الہی اشتہاری قرار احتساب عدالت کے جد نسیم حمد ورک نے نیب کی درخواست پر کاربائی کی جس میں نیب نے موقف اختیار کیا کہ مونس الہی گرفتار نہیں ہوئے نہ ہی تفتیز جوائن کی احتساب عدالت نے مونس الہی کی جائدادوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا احتساب عدالت نے جائدادوں کو کرک کرنے کی کاربائی کا آغاز کر دیا جبکہ ایف آئی اے نے منی لالڈرنگ کی تحقیقات میں سابق وزیرحالہ پنجاب چودری پر ویز الہی اور ان کے بیٹے چودری مونس الہی کے خاندان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان اسود عمر اور فواد چودری پر فرد جرم آج بھی آئیت نہ ہو سکی تینوں میں سے کوئی بھی پیش نہ ہو سکا ممبر سن نصار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیسز پر سمات کی چیئرمن پی ٹی آئی اصد عمر اور فواد چودری میں سے کسی کے بھی پیش نہ ہونے پر موابن بکیل نے کیس التباہ کی استدا کی کمیشن سربراہ نصار دورانی نے امارکس دیئے کہ سیکیورٹی خطشات ہیں تو جیل میں سمات نوٹیفائی کر سکتے ہیں سیکیورٹری داخلہ نے بتایا کہ اگر آپ جیل جانا چاہتے ہیں تو نوٹیفائی کر سکتے ہیں جیل میں سمات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں بشرا بی بی کے سابق شوہر خوابر مانکہ کی درخواست زمانت منظور عدالت نے رہائی کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خوابر فرید مانکہ کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے درخواست گزار کو ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا راول پنڈیل جسٹک کورٹ نے نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کو ہنگامہ آرائی کیس میں بری کر دیا حنیف عباسی کے خلاف سال دوہزار اٹھارہ میں کار سرکار میں مداخلت اور دفعہ ایک سو چوالس کی خلاف برزی کا مقدمہ درش کیا گیا تھا مقدمہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں تھانا سٹی میں کیپٹن ریٹائر سفدر کی گرفتاری پر مظاہرے کے خلاف درش کیا گیا تھا ہمیشہ گیٹ نمبر چار کا ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی شیخ رشید کا ایک بار پھر شکوا راول پنڈی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ چلے کے دوران میرے خلاف ایسے شہروں میں مقدمات درج ہوئے جہاں میں کبھی گیا ہی نہیں چلے کے اثرات ابھی باقی ہیں ختم نہیں ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ اکیس اکٹوبر کو نواز شریف واپس آئے اور بائیس اکٹوبر کو میں واپس آیا مجھے نظر لگ گئی نواز شریف کو کب نظر لگتی ہے اس کا میں انتظار کروں گا پاکستان اور آئی ایم ایف میشن کے درمیان ہونے والے پولیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہو گئے وزارت خزانہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف وفد نے اپنے مطالبات اور صفارشات سے آگاہ کیا پولیسی سطح مذاکرات پندرہ نومبر تک جاری رہیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان پہلے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کی تمام اہم شرائط پوری کر چکا ہے پولیسی سطح کے مذاکرات میں سٹاف لیول ایگریمنٹ فائنل کیا جائے گا جائزہ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہونے پر پاکستان کو 71 کروڑ ڈالرز ملیں گے برطانوی وزیر آزم ریشی سونک نے بھارتی نجات خاتون وزیر داخلہ سویلہ بریورمنٹ کو برطرف کر دیا میڈی ریپورٹس کے مطابق سویلہ کو ملک میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مارچ سے نمٹنے کی حکمت حملی پر تنقید کا سامنا تھا دوسری جانب برطانوی وزیر آزم نے کابینہ میں آلہ سطح پر رد و بدل کرتے ہوئے سویلہ بریورمنٹ کی جگہ جیمز کلیورلی کو وزیر داخلہ مقرر کر دیا جبکہ سابق برطانوی وزیر آزم ڈیوٹ کیمرون کو وزیر خارجہ تائینات کر دیا گیا ہے ٹیم کی خرابکار کردگی یا لیگز کی مصروفیت پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ نے پی سی بی سے راہیں جدا کر لی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تزدیق کی گئی ہے کہ مورنے مورکل نے لیگز میں مصروفیت کی وجہ سے عہدے سے استیفہ دیا اس سے قبل مورکل کو دورہ آسٹریلیا تیک ٹیم کے ساتھ کام کرنا تھا مورکل کا پی سی بی کے ساتھ چھ ماہ کا معایدہ ہوا تھا ذرائع کی مطابق مورکل کی جگہ قومی ٹیم کے سابق فاس بولر عمر گل کو بولنگ کوچ کی ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے بھارت میں جاری ورڈ کپ میں پاکستان کا سفر پانچویں پوزیشن کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے اب قومی کھلاڑیوں کی ٹولیوں کی صورت میں وطن واپسی کا سفر جاری ہے جویمن پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ اہلیہ اور میزبان رہام خان نے تیسری بار طلاق کی خبروں پر اپنا رد عمل دے دیا رہام خان نے اپنے شوہر مرزا ولال کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی طلاق کی خبروں کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ میں بارہ شادیہ کروں اور بارہ بار طلاق لوں یہ میرا مسئلہ ہے اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے